بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 8-10 ہیڈنگز ہیں یہ رکھنی ہے 2021 میں جو پیپر آ رہا ہے اس میں لونگ کشید صرف ایک ہی ہے اور بضائے ایسا لگتا ہے کہ 80% اس کے چانسز ہیں کہ یہ کشید جو ہے پاکستان اس کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں اس کے اس کو سمجھیں کہ آپ نے ہیڈنگز میں ایک تو آپ کو اس کے ہیڈنگز یادن چاہیے اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں وہ لکھنا آپ نے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں بہت ایزی ہے یہ تو شروع سمپڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا کتنے لوگ مائیگریٹ ہو کے وہاں سے آئے کچھ اپنی اس کا بیل گاڑو میں آئے فوج بھی کھڑی ہوئی ہے رات میں آ رہے ہیں نقصان بھی پہنچائے جا رہا ہے کسی کسی کو کچھ لوگ پیدل آ رہے ہیں اور ایسے جو نہ کہیں کیجئے کا جمع ہو رہے ہیں پاکستان جب آئے پینسٹھ لاکھ کی قریب تو جو ہے مہاجرین حجت کر کے آئے پینسٹھ لاکھ اب ان کے لئے کھانے پینے کے اندظامات گھر کے اندظامات تمام اندظامات کیجئے اپنے بیوی بچے بھی جو ہے نا اکثر چھوڑ کے آگے تھے کچھ تو لے کر آئے تھے لیکن راستے ہی میں بیوی بچے الگ الگ ہو گئے جدہ ہو گئے بہت بڑے مسائل رہے اور کچھ ایسے ٹرینوں میں بھی آئے جگہ نہیں ہیں لٹکے ہوئے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے انڈیا سے پاکستان پہنچ رہے ہیں مسلمان ایک مسئلہ یہ بھی ہے فوج ہمارے پاس تھی لیکن بہت کم تھی فوج کی کمانڈ کرنے والے نہیں تھے آفیسز نہیں تھے کیونکہ انگریز وہ کانگریز والوں کو تو آفیسز وغیرہ بڑھتی کرتے تھے لیکن مسلم لیگ کو بہت ہی کم بہت ہی کم اگر ان کو بڑھتی بھی کرتے چوہ سوغیرہ دیتے بھی تو فوج جس کے حد تک سپائی کے رنگ تک اب ان کی جو ہے قیادت کرنے والے بہت کم لوگ بڑے بڑے افیسزز لوگ بہت کم لوگ قائد عزب ان سے بات کر رہے ہیں کہ ملک کی باغ دور آپ نے ہی سنبھال لی ہے فوج کو سنبھالنے ایسا تو فوج ہے پاکستان میں قائد عزب مقصر پرشان رہتے تھے کیا کیا جائے زیادہ ایسا رہے بھی نہیں ڈیٹھ سال کے لگ بگ رہے اور دنیا سے رہلت فرما آگے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے the death of قائد عزب اب جو ہے تقریباً اس میں جو ہے one two three four five six seven seven تو یہ ہیں ایک اس میں جو ہے جو رہ گیا ہے وہ انڈیا ایشو کشمیر ایشو کشمیر کا جو بہت بڑا ایشو رہا وہ بھی ہے اس میں وہ لکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ the death of قائد عزب قائد عزب کی جو رہلت ہوئی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں administrative problem بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان تو بن گیا ہے اب تمام انتظامات کو سنبھالنا گھر تو بنا لیا گیا ہے گھر میں والے آب ہی گئے ہیں اب گھر کی تمام انتظامات گھر میں جو جو ذریعات ہیں ان کو پورا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے اب پورا ملک ہے بڑے بڑے چار صوبے ہیں کے پی کے اور بلوچستان سیند پنجاب اب ان تمام کو اور جو ہے ایس پاکستان بھی الگ اب ان کو وہاں پہ دفاتر کا ہونا امارتوں کا ہونا سشنی واس میں ہونی اب یہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ideology of پاکستان ideology of Islam اس کی ideology تھی پاکستان کی وہ تو اسلام ہے اسلام کے بلبوتے پر بنا ہے بن گیا ہے لیکن اب دفاتر نہیں ہیں امارتیں نہیں ہیں اب ساہ انتظامات کو کیسے سنبھالیں اور اس کیلئے انتظامات کیلئے پیسوں کا ہونا وہ ضروری ہے اب پیسے ان کو نہ ہونے کے برابر پیسے ملے ہیں انگریز جب گئے تو بینکوں میں جو پیسے چھوڑ گئے distribution of SS جو اساسا جات چھوڑ گئے وہ تقریباً چار عرب کی قریب پانچ عرب بھی سننے میں آتا ہے تقریباً اگر پانچ عرب بھی ہم کہتے ہیں یا چار عرب تو قادی آدم نے کہا کہ بھئی ہمیں کم سے کم ایک عرب تو دو ون فورتھ ہمیں دے لیکن یہ بات تیہ ہوئی کہ نہیں بیس کروڑ آپ کو دیں گے بیس کروڑ اور جب تک کشمیر اور دوتھے مسائل جو ہیں جب تک وہ فال نہیں ہو جاتے اس وقت تک ابھی آپ بیس کروڑ لیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہمیں تو زیادہ دیں ایک عرب تو دیں تو یہ مقتصد ہوا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کو 75 ملین یعنی 75 کروڑ روپے دیں گے لیکن دینے کے لئے تیار نہیں اور گورنر جنرل جو ہے مارڈ میٹن ہیں پیسے دینے کے لئے تیار نہیں کیونکہ شروع صرف سنگرنا ہمارے ساتھ وہ پاکستان کے بھی گورنر جنرل بننے چاہتے تھے ایسا ہونے نہ دیا قادی آدم نے اور دوسروں نے مسلمانوں نے اب جو وہ بدلہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھے جو ان کے تعلقات نہیں تھے گاندی نے بھی جو انتوسا شور شرابہ کیا کہ پیسے دینے چاہیے اور پڑی مشکل سے پچاس کروڑ جو ہے مزید ملا لیکن ابھی تک پانچ کروڑ روپے نہیں ملے پانچ کروڑ روپے ابھی بھی باقی ہیں تو جب تک جو انہاں انسان کے پاس اساس اجاد نہیں ہوگا اسسس نہیں ہوں گی پیسے نہیں ہوں گے مال نہیں ہوگا تو یہ سائن نظامات کو کیسے سنبھالیں گے پھر دوسرا ہے ایک اور بڑا مسئل ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس الحمدللہ اچھی زمین تھی پنجاب کی اور فصلے کاشکاری اچھی ہوتی ہے ایک امید تھی کہ جون جلائے میں جو فصلے کاش دوں گی اس طرح کچھ ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوتے ہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا لیکن اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہوئی ہوا کہ انڈیا والوں نے جو ہمارے دریاں وغیرہ آتے تھے گلگیت سائیڈ کی طرف سے نورت کی طرف سے نورڈن ایریا سے تو انہوں نے ہیڈ ورس لگا کر پانی جو دریاں آ رہے تھے پانی روک دیا اب پانی روک گیا پانی کو جب روک دیا گیا جو دریاں وہاں سے آ رہے تھے دریاں کو آنے سے روک دیا گیا فصلے ہماری برباد ہونا شروع ہو گئی پانی نہیں پہنچ رہا سوپ کے بڑے مسائل پرشانی ہیں ایسے دیکھیں بڑی مشکل سے جو ہے وہ ہے ہیڈ ورس جو نہ کھلوائے پانی جو ہے کچھ آیا اور اس لیے سے جنا اپریل میں اکسامائے وہ ہیڈ ورس لگا کر لگایا تو ہدا پانی کو روک دیا گیا اور عالمی بینگ میں بھی بات چیت کی گئی انٹرینیشنل ایورو پر بات چیت کی وہاں بھی جا کے نائنٹین سکسی میں جا کے یہ معاملہ حل ہوا انڈیل سپیسن ٹریٹی جو معایدہ ہوا وہ سنتاس معایدہ نائنٹین سکسی اس میں بات یہ ہوئی کہ چار دریاؤں میں سے دو دریاؤں کا حقوق وہ پاکستان کو ملے گا اور دو کہ جو حق ہے وہ انڈیا کو ملے گا ایسے ایک اور جو بڑا مختلف ہے جب ایک ملک بنتا ہے اس کے لیے کچھ قوانین اصول و ضوابط ہونے چاہیے کہ ان اصول و ضوابط پر ان قوانین پر اس آئین پر اس کنسٹیوشن پر اس ملک کو چلانا ہے لیکن کمیٹی تو بنا دی گئی ہے آئین نہیں بنا نائنٹین فرنس سیون نے تو پاکستان بن گیا نو سال کے بعد نو سال کے بعد نائنٹین ففٹی سکس میں ہمارا آئین بنا پہلا آئین نو سال کے بعد کیونکہ قائدی آدم جو ہے ڈیٹھ سال کے بعد لگ بھگ نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائدی آدم کا انتقال ہو گیا اگر قائدی آدم کا انتقال نہ ہوتا تو ہو سکتا ہمارے آئین تلیونا بہتر ہوتا جلدی بن جاتا ہے لیکن وہ آئین بھی ایسا ہے کہ وہ بھی ٹوڑیا پھر نائنٹین سیکسٹی ٹو میں دوسرا آئین بنا وہ بھی ٹوڑیا کامیاب نہ ہو سکا پھر نائنٹین سیونٹی تھری میں جو تیسرا آئین بنا وہ کامیاب ہوا تو ایک بہت بڑا مسئلہ آئین کا کسٹریشن کا یہ بہت بڑا مسئلہ لیکن یہ بات پہلے سے تیار ہوگی تھی کہ جب تک آپ کا آئین نہیں بنے گا اس وقت تک انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف انیس سو پہنتیس میں جو انڈیا ایکٹ بنا تھا وہ قانون نافذ ہوگا نو سال تک انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف جو قوانین تھے آئین تھا وہ چلتا رہا لیکن اس میں ہمارے لئے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی گورنر جنرل بنتا اس کو یا کچھ بھی بڑے جس کو عہدی ملتے اس کو عہد کے لیے حلف نامے کے لیے برطانیہ کی جو ملکہ ہے اس کے بعد جانا پڑتا اور اس کے سامنے حلف لینا پڑتا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نو سال کے بعد مارا اپنے آئین بنا تو یہ بات تو ختم ہوئی کہ وہاں جا کے عوت وغیر لینا اس سے جانا جان چھٹی اس طرح جو ہے ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے مائگریٹ ایشیوز تقریباً جو ہے 65 لاکھ کے قریب 65 لاکھ کے قریب مسلمان آئے 55 لاکھ کے لگ بک تو گے بھی ہیں یہاں سے ہندو لیکن 65 لاکھ تو آئے ہیں دس لاکھ کا تو پھر بھی اضافہ ہوا ہے وہ جو دس لاکھ کے قریب جو آئے ہیں یا 65 لاکھ سائے جو آئے ہیں ان کی گھر بار نہیں ہیں کھانے پینے کے مسائل اب ان کو گھر بار دینا اور کیونکہ جو لوگ یہاں سے ہندو گے ان پر قبضہ مسلمانوں نے دوسروں نے کر لیا جو ان کی پروسی وغیر تھے آس پاس لیکن اب جو 65 لاکھ آئے ہیں جو مائگریٹ ہو کے آئے ہیں مہاجرین جو آئے ہیں ان کو تو سنبھالنا ہے ان کو سنبھالنا ہے دس لاکھ کے جو اضافہ ہوا ہے ان کو کیسے سنبھالا جائے پانچ لاکھ تو جونا انہوں نے شہید بھی کی پانچ لاکھ شہید ہوئے بہت زیادہ تو فنڈنگ کی گئی اور 1948 میں ایک جونا ایک وزارت قائم کی گئی کہ ان کی انتظامات کو بہتر کیا جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ اس کو ہائیڈنگ کا الگ کر سکتے ہیں جیوگرافک ایشو یا جیوگرافک کل جو ہے ہمارے پرابلم عیس پاکستان اور ویس پاکستان جیوگرافی اعتبار سے اس کا آپس میں اس میں جو ڈسینس ہے وہ تقریباً سکسٹین ہینڈرڈ سولہ سو کلو میٹر کا جو ہے نا ڈسینس ہے پہلی دفعہ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک بنا ہے جس کا ڈسینس جو ہے وہ سکسٹین ہینڈرڈ کلو میٹر ہے اب کوئی بھی بات کرنی ہے آپس کے مذاکرات جو بھی ہے وائل سسٹم بھی نہ ہونے کے برابر تو مسائل ایک بڑا مسئلہ تھا بیچ میں دریا ہے کچھ انڈیا کی جو نہ کچھ علاقے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اور ایک اور جو ہے جو لکھا ہوا ہے ڈیفنس پرابلم ڈیفنس پرابلم بھی ہے ہمارے پاس آرمی نہیں تھی اور جو اتھیار وغیرہ جو ہیں اس وقت گیارہ کے قریب ڈیپو وغیرہ تھے اسلحے کے وہ سارے کی سارے جو ہے وہ اصل میں جو انڈیا کے علاقے میں ہیں وہاں پر سارے بنائے گئے تھے پاکستان مسلمانوں کے اسلحے میں ایک بھی نہیں بنا ہوا تھا تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے فوج اگر ہے افیسر تھے پاکستان میں وہ سارے جو اکثر ہندو تھے وہ سب مائیگریٹ ہو کے چلے گے واپس انڈیا چلے گے کافی تعداد میں گے اب ہمارے پر افیسر نہیں ہیں فوج کو سنبھالنے والے نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اتھیار ہمارے پاس نہیں ہیں ایٹمی طاقت ہمارے پاس نہیں تھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے ایکانومکس ایشور معاشی حالات بگڑے ہوئے ہیں جوبس نہیں ہیں لوگوں کی کاروبار نہیں ہیں بزنس نہیں ہیں کیا کام کریں معاشی حالات بلکل بگڑی ہوئی تھی پاکستان کی پیسے نہیں ہمارے پاس کاروبار دیں فیکٹری کیسے لگائیں فیکٹری کارخانے کیسے لگائیں کیا کریں یہ بھی بہت بڑا مسائل ہیں اگر فوج بڑتی کرتے بھی ہیں لوگوں کو وہ لوگوں نے پڑھے لکھی بھی نہیں تھے سکورز ہو گیا نہیں تھے یہ سارے مسائل تھے کیسے کریں اور اس میں کشمیری ایشو بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈیت آف قائدی آزم یہ تقریباً دس بن جاتی ہیں ایڈمیسٹریٹیو پرولم ایک اور نمبر ٹو ہے دیسٹیوشن آف ایسس نمبر ٹری واتر پرولم نمبر فور کنسٹیوشنل پرولم نمبر فائف مائیگریٹس ایشو نمبر سکس جیوگرافیکل ایشو نمبر سیوڈیفنس پرولم نمبر ایڈ ایکونویسٹ ایشو نمبر نائن کشمیر ایشو اور نمبر ٹن ڈیت آف قائدی آزم تقریباً 11 کی قریب جو ہے یہ ہیڈنکس آپ کو یاد ہونی چاہیے بہت ایزی ہے پیپر میں کیا لکھیں گے پیپر میں یہ لکھنا ہے آپ نے انگلیش میں لکھنا چاہ رہے ہیں انگلیش میں لکھیں اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے انٹوڈیکشن لکھنا ہے انٹوڈیکشن میں اس کے رمارس وغیر رکھنا ہے کہ پاکستان کب بنا اور لارڈ مانٹ بیٹن کیا چاہتا تھا اس کے خواہش کوئی نہیں ہونی تھی گورنر جنر بننا چاہتا تھا پھر اس پر جو ہے اس نے پاکستان کی مفاد کو بہت نفتان بچایا کافی مسائل ہوئے اور مولکوں سے مسائل ہیں اس میں ایک جو ہے انفیر بارنٹی ڈیسٹرکوشن ایک بڑا مستعیبی ہے کہ سرحدوں کا تعاین کیسے کیا جائے ریڈ کلیف نے جو ہے بہت ہی بدیانتی کا مظاہرہ کیا اور تھرڈ جن پلین کے مطابق جنا بنگال اور پنجاب ان کی پنجاب میں سکھ بہت زیادہ تھے اور بنگلہ دیش میں ہندو بہت زیادہ تھے مسلمان بھی حصہ زیادہ تو اس کے لئے دو الگ لگ جو ہے سہدی کمیشن مکر کی گئی تھی اور ان دونوں کی جو صدر تھے وہ ریڈ کلیف تھے لیکن ریڈ کلیف نے صحیح جو اچھا کام نہیں کیا کشمیر 85% اور ساتھ گردازپور گردازپور میں 55% لوگ مسلمان تھے کشمیر میں 85% لوگ مسلمان تھے اور یہ بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان کو دیں گے گردازپور انہوں نے انڈیا کو دیا تاکہ گردازپور سے ہوتے ہوئے کشمیر بھی انڈیا کے پاس سی رہے دریاء کی اس طرف آزاد کشمیر پاکستان کو ملا اور دریاء کی اس طرف جو ہے دوسرے سائیڈ پہ وہ جمع کشمیر ابھی تک اس کا ایشیو چل رہا ہے تو یہ انفیر بارنڈیڈ ڈیسٹیپوشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی سردو کا تعاین مناسب نہیں ہوا اس کے بعد مسلم کا فشاد جو جو ہوئے ہیں فسادات بہت زیادہ ہوئے بہت زیادہ مسلمانوں کو جنہاں شہید کیا گیا پینسٹھ لاکھ تو آئے لیکن پانچ لاکھ کے لگ بگ جو ہے وہ انہوں نے شہید کیے پانچ لاکھ حسن میں دو جو ہے تنظیمیں بن گئی تھی انتہا پسند ایک کا نامت ہے ہندو مہا سبا اور ایک ہے راشتریہ سیوکسنگ انہوں نے سکھوں نے اور ہندو نے مسلمانوں کو جنہاں بہت زیادہ شہید کیا عورتوں کی بھی حرمتی کی بچوں کو جنہاں شہید کیا گیا نقصان کیے یہ ایک بڑا مسئلہ مالی جو ایساسے ہیں اس کی تقسیم بتائے گی چار عرب تو چھوڑے گئے ہیں لیکن جب کہا گیا ہمیں ون فورت دیں کم سے کم ایک عرب تو دیں لیکن بیس کروڑے سے زیادہ دینے کیلئے پیار نہیں تھے بڑی بحث و مباہستے ہوئے مذاکرات ہوئے اور سیونٹی فائف کروڑ جو ہے وہ مختصف تو ہوئے لیکن اس میں بیس کروڑے تو دے دیئے اور کہا گیا باقی اس فورلمنٹ کے ذروع ہم آئیسا سے دیتے رہیں گے اور سینٹر بینک آف انڈیا ان کی کوششت کے بعد کچھ سے بعد انہوں نے پچاس کروڑے تو دے دیئے لیکن پانچ کروڑے روپے اب بھی تک نہیں دیئے دیویجن آف آرم فورسز جو افاج اور دفاعی احساسے ہیں اس کی جو تقسیم ہوئی فوج بھی بہت کم ملی افسر بھی کم ملے نہ ہونے کے برابر اور جو ہمارے پاس دفاعی احساسے ہیں وہ بھی انڈیا کی حصے میں آئے ہمارے پاس نہیں آئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا اس وقت جو ہے تقریباً سولہ کی قریب جنا اچلے کی جو ہے وہ سولہ کی فیکٹری تھی اور سولہ فیکٹری جنہیں دوسری عالمی جنگ کی دوران جدید میعار پر ترکیز بھی دی گئی تھی وہ ہندوستان کی حدود میں آگے اس اتحال سے فائدہ اٹھاتے ہو ہندوستان کی حکومت نے فوجی ساز و ثمان میں بھی پاکستان کو آٹے میں نمک کے برابر حصہ دیا بہت کم پھر ریور وارٹر ڈسٹریبیوٹس پانی کا جو وارٹر ڈسٹریبیوشن تھا وہ پرابیم سماری ہیڈ ورس لگائے تو نائنٹین کیونکہ اس سے ہمارا کافی نقصان یہ ہوا کہ ہماری جو ایگریکلچے تھا وہ ڈیمیج ہوتے رہے پانی نہیں پہنچ سکا نائن سپمبر نائنٹین سکسٹی میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو انڈس بیسن ٹریٹی کہا جاتا ہے اور اس میں پاکستان اور انڈیا کی درمیان سائن ہوئے کہ دو دریاء جو ہے نا وہ اس کے حقوق آپ کو ہے اور دو کے جو نا ہکا جانا انڈیا والوں کو اور دو کے پاکستان کو اس کے بعد اسٹیبلیشمنٹ آف گورڈنیمنٹ اب بھی انتظامی مسائل کو سنبھالنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ جو تھے کوئی پڑھے لکھی تجبہ کار نہیں تھے تربیہ تیافتہ نہیں تھے اس کی کمی تھی اور مسلمانوں کو سرکاری مناسبت بھی اتنی نمائنگی نہیں دی جا سکتی تھی جیتا ان کا حق تھا اس لیے قائد آدم نے جو ہے قوم کی رہنمائی کی اور انہیں مایوس کن حالات سے نکالا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ایسے ہی کانسٹیوشن پرابلمز یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا نائنٹین تھرٹی فائف کا بتایا گیا تھا وہ ہی آئین چلتا رہا سیٹرمنٹ آف ریفگیو ریفگیز جو ہے ان کی جو نا آتو گئے ہیں پینسٹ لاکھ آئے ہیں اب ان کو جو ہے جگہ دینی ہیں سیپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک وضایت تو قائم کی گئی اور فنڈ وغیر بھی جمع کیا گیا اور بہت ہی مشکل سے یہ انتظامات کو سنبھالا گیا کشمیر ایشو یہ بجگ معاملہ حل نہیں ہو سکا اور ڈیت آف قائدی آدم قائدی آدم بہت اچھے انداز میں سا انتظامات کو سنبھال رہے تھے مسائل کو حل کرنی کوشش کر رہے تھے لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا ایک سال کا کلیر عرصہ ہی انہوں نے گزارا تھا لگ بگ اور 11 سپٹمبر 1948 کو ان کی ڈیت ہوئی اس سے ان کے یہ بے وقت موت قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان اور ایک عظیم ثانیہ تھا خوش قسمتی سے قائد ملت لیاقت علی خان اور خواجہ ناظر مدین جیسی عظیم مرتب شخصیات موجود تھی جو نے پاکستان کو سہارا دیا اور ایسے کچھ مسائل حل ہوئے امید ہے کہ یہ لیکشہ سمجھ میں آیا ہوگا اتنا مشکل نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور آپ میں سے جس نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے میں برائے نہیں سبسکرائب کیجئے اور پلینلس بنائی گئی ہے پی ایس ٹی کی اردو کی اس میں سے لیکچرز وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں آج کے لیے تنہی کافی ہے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر